نیب کی کٹا جبی چدید مضامت کی دروازے کے باہر دھرنا دیا نعرے بازی حمزہ گرفتاری سے بچ گئے نیب ٹیم ناکام روانہ پاکستانی قوم نے دیکھا ہے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج کیا قیامت ٹوٹ گئی جمعہ کا دن ہے گھر پہ دعویٰ بول دیا گیا میں نہیں کہہ رہا پاکستانی قوم سن لے نیب سیاست اتا ہو چکی ہے کہ آج لوگوں کی جان لیوہ بن گئی ہے نیب سوپر مین بن کر نیب کے اہلکار یہاں پر مجھے گرفتار کرنے آگا نیب اہلکار سوپر مین بن کر مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج ایسا لگا کہ ہم دہشتگرد ہیں پنجاب کا اوپوزیشن لیڈر ہوں لاکھوں ووٹ لے کر منتخب ہوئے نیب نے جب بھی بلایا تحقیقات کے لیے پیش ہوا عدالت کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی گئیں نیازی صاحب تماشا بند کریں چور اپنی کابینہ میں ٹھونڈیں حمزہ شہباز کی موڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو بولے کہ ملک کا بیڑا گھر کرنے والوں کا عوام احتساب کریں گے نیب ٹیم ٹھوز جواہد کی بنیاد پر حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی سیکیورٹی گارڈز نے غنڈا گردی کی نیب حلکاروں کے کپڑے پھاڑے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں حمزہ شہباز نے گرفتاری نہ دے کر قانون کی سرحن خلاف فرضی کی ترجمان نہ حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے دس دوز پہلے آگاہ کرنا ضروری ہے وکیل اتاول اتارر نائنٹی سیکس ایچ موڈل ٹاؤن کے پاہر عدالتی حکم نامہ لہراتے رہے کسی ملزم کی گرفتاری سے پہلے آگاہ کرنا ضروری نہیں سپریم پورٹ کی ہدایات بڑی واضح ہیں آلہ عدلیہ کے احکامات کی روشنی میں گرفتاری عمر میں لائیں گے نیب کا مراصلہ نیب کی جانب سے کارے سرکار میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف موڈل ٹاؤن تھانے میں درخواست وارن گرفتاری دکھانے پر گارڈ ٹیش میں آگئے نیب اکام کو سنگین نتائج کی دھمکی دی گالم گلوچ کی دھکے دیئے گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا کپڑے پھار دیئے ڈرائیور کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا نیب کی سب انسپیکٹر عمر دراز کا درخواست میں موقف آٹھ نامعلوم اور بارہ افراد نامزد ملزمان کے خلاف قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ حمزہ شہباز کی گرفتاری کی کوشش پر مریم نواز کا رد عمل ہر محاص پر ناکامی کے بعد بھی حکومت گھٹیا ہتھ گھنڈوں سے باس نہ آئی حمزہ شہباز اپنی علی نومولود بیٹی کو چھوڑ کر وطن واپس آئے مریم نواز کا ٹویٹ نیب کے چھاپے کے خلاف پنجاب اسمینی میں چار مذہمتی قرار دا دیں اور ایک توجہ دلاؤ نوٹیس جمع بلاول بھٹو بھی حمزہ شہباز کی ہماریت میں میدان میں آگئے نیب کے چھاپے کی شدید مذہمت بلاول کا کہنا ہے کہ احتساب کے نام پر سیاسی انتقام قبول نہیں نیب جانے یا پھر شریف برادرہ پنجاب حکومت کا نیب کے معاملات صلاح تعلقی کا اظہار ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کہتے ہیں نیب ایک آزاد ادارہ ہے اپنی کارروائی کر رہا ہے احتساب کے عمل میں کرپٹ لوگ گرفتار ہوں گے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہماری جماعت سے بھی لوگ پکڑے جائیں شریف فیملی کے خلاف کیسز ہمارے دور میں نہیں بنے حمزہ شہباز کے احساسوں میں پچاسی فیصد اضافہ ہوا ندیم افضل چاند بولے شریف برادران کا وی آئی پی ٹرائل ہو رہا ہے ہم سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے نہ ہمارا بطیرہ ہے جمہوریت اور احتساب کو الگ الگ دیکھنا چاہئے بیٹا گرفتار نہ ہوا باپ کو بھلاوا آگیا منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات میں تیزی نیپ نے نو اپل کو شہباز شریف کو بلا لیا تمام متعلقہ ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت مبینہ فرنٹ مین فضل داد باسی اور قاسم قیوم بھی گرفتار یہ ملزمان سلمان شہباز گروپ اینڈ کمپنی کے مبینہ فرنٹ مین رہے نیپ نے ملزمان کا پندرہ روزہ جسمانی ریماند حاصلی کر دیا نیب ایک خود مختار ادارہ ہے شہباز شریف کے خلاف کارروائی میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی میڈیا سے گفتگو سابق وزیراعظم کی خرابی طبیعت کا معاملہ ڈاکٹرز کی نواز شریف کو عدویات جاری رکھنے کی ہدایت اور آرام کا مشورہ الرازی ہاسپٹل میں لیے گئے ٹیسٹ کی ریپورٹ کا انتظار ڈاکٹرز کی ٹیم ٹیسٹ ریپورٹ کا جائزہ لے کر علاج کا لاحے عمل طے کرے گی نواز شریف کی جاتی عمرہ میں ہی نمازِ جمعہ کی ادائی کی واپڑا پیغام یونین کا دھرنا کل نو بجے تک مؤخر تین روز سے واپڑا ہاؤس کے سامنے پیچھے واپڑا ملازمین اپنے گھروں کو چلے گئے کونٹریک ملازمین کو مستقل کرنے اور سکیل اپگریٹ کرنے کا مطالبہ برقرار مطالبہ پورے نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کی دھنکی خانہ شہرہ کورٹ میں تڑیاں لگانے پر شہری کو قتل کیس میں نامزد کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ کا ملزم کی رہائی کا حکم تفتیشی آفیسر کی سرزنش کیا للکارے مارنے والے ملزم کی زبان کو گرفتار کرنا تھا چیف جسٹس پاکستان کا تفتیشی آفیسر سے استفسار عدالت نے پولیس کو غیر ضروری گرفتاریوں سے روپ دیا غیر قانونی مقدمات سے عدالتوں پر بوجھ بڑھے گا چیف جسٹس آصف سعید خوصہ سپریم کورٹ نے گاڑی چوری کے ملزم کی زمانت بنسخی کی درخواست میں مٹا دی اگر پولیس ملزم کو نہیں پکڑنا چاہتی تو آپ کے کہنے پر کیوں گرفتار کیا جائے چیف جسٹس کا درخواست گزار وکیل سے استفسار عدویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے پر ڈراغ انسپیکٹرز کا سروے 65 سے زائد کمپنیوں کی سو سے زائد عدویات کی قیمتوں کا سراغ لگا لیا ڈراغ ایتھولیٹی کا عدویات کی قیمتوں میں غیر قانونی گربر کا اعترافی خط طلبہ ہی نہیں اسادزہ بھی بغیر بتائے چھٹی نہیں کریں گے مہکمہ سکول ایجوکیشن نے تمام سٹاف کو وارننگ جاری کر دی مونیٹرنگ کے لیے نئی ایپ مطارف کرا دی اسادزہ دورانے ڈیوٹی لوکیشن شیئر کرتے رہیں گے تمام سی ای اوز کو مراسلہ بھیجوا دیا پانچ سو سادزہ کو ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹرز کے عوضے پر ترقی دینے کا بھی فیصلہ تاریخ پہ تاریخ شہریوں کے لیے دردے سر بن گئی ایک موریا پول توسیح منصوبہ رازی کے جان میں پھس گیا الڈی اے نے منصوبے کی تکمیل کے لیے نئی تاریخ دے دی پونٹریکٹرز کو اب تیس اپرل کے بجائے اکیس اگست تک کا وقت دیا گیا نئی ڈیڈ لائن میں ایک موریا اور دو موریا انڈرپاسیس کی بحالی مکمل کی جائے گی نشکر کالونی میں بیٹی کا قبضہ ڈروپ کے ہمراں ماں پر تشدد کا معاملہ بھائی امیر نے والدہ پر تشدد نہیں کیا صرف پیچھے ہٹایا خاتون کی بیٹی ہنا کی تشدد کے الزمات کی تردید والد کے قتل ہونے کے بعد والدہ نے دوسری شادی کر لی اور جالی کاغذات سے جائداد اپنے نام کروالی باپ کے قاتلوں کو ماف کر دیا مجھ پر بھی کیس کی پیروی نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا خاتون ہنا کی پریس کانفرنس والدہ جائداد فروخت کرنا چاہتی ہے مجھ سے گاڑی بھی واپس لے لی میرے خامد کو بھی دھمکیا دی گئی ہنا کی پریس کانفرنس پولیس ٹی ملزم نعیم کو گرفتار کر لیا مرکز ای ملزم آمیر گجر اور ہنا تاحال آزاد ہم نے پچواس کروڑ درخ کاغذوں پر نہیں عملی طور پر لگانے ہیں سابق حکومتوں نے کنکریٹ کے پنجاب پر دوچھو دی پی ٹی آئی ملک کو کلین اینڈ گرین بنائی گی سبائی وزیر جنگلا سبتین خان کا یو سی پی کے زیرے احتمام کلین اینڈ گرین موہم کی تقریب سے خطاب جنگلی سرکار میں ریل سٹیٹ کا کاروبار ساٹھ فیصد متاثر ٹیکس تر امیم سے پروپٹی کا کاروبار تھپ ہو گیا دوہر فیڈریشن آف ریل سٹیٹ کے عوضے داران کی پریس کانفرنس نون فائلر کے لیے پچاس لاکھ کی شرط ختم کرنے کا مطالبہ پروپٹی ڈیلرز خودکشیوں پر مجبور ہیں صدر فیڈریشن آف ریل سٹیٹ تاہر مسور سیول ایوییشن کے اکیس افسران کی ترقی نظیر احمد خان کی ایڈیشنل ڈیریکٹر ائرپورٹ سرویسز کے عہدے پر ترقی محکمہ ریلوے گریڈ انیس کے تین افسران کے تاباتلے محمد پاروب جوائن ڈیریکٹر ریلوے اکیڈمی والٹین تائیونات انجم شہزاد کو ڈیپٹی چیف انجینئر لگا دیا گیا سرفراز کمر ڈیپٹی چیف ایلیکٹریکل آٹی ایل تائیونات نوٹیفیکیشن جاری شیمن وزیراعلا شکایت صل ملک اصد خوکر کی فضل حق کولونی آمد بینک سٹاپ یو سی دو سو انتیس میں واتر فیلٹریشن پلانٹ کیفت اتا کیا ملک اصد خوکر کا تمام محلوں میں واتر فیلٹریشن پلانٹ لگانے کا اعلان سیروٹ سسٹم نصب کرنے کا بھی عظم پنجاب گیمز میں کبرٹی کے شاندار مقابلے پہلوانوں نے مخالف کو زیر کرنے کے لیے خوب داؤ پیس لگائے ہینڈ بال باسکٹ بال کراٹے اور ٹیبل ٹینس میں کھلاڑی آمنے سامنے خواجہ سرابی انیکشن رسا کشی بوری ریس اور چارٹی ریس میں اپنی اپنی محارت دکھائی پنجاب سٹیڈیم جیت کا خوب جش المنایا